ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم انڈ جی آئینو آپ کو اپنے چینل پر کرتا ہوں خوش شامدید اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں اچھا تو فرنڈز ایک ایسی سیکیور اپلیکیشن جس میں آپ اپنا ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو مہینے کا پندرہ ہزار روپے نیٹ کیش انکم ہوتی رہے گی جو آپ کو ہر مہینے آپ کے ایزی پیسہ جائز کیش یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ریسیب ہوتی رہے گی ایسی سی پی گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹرڈ کمپنی ہے اور یوکے کی کمپنی ہے ہر پندرہ بیس دن کے بعد آپ کو کچھ نئے چہرے ایک نئی ویب سائٹ لے کر اس طرح کا چورن بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ایسی سی پی کے ڈاکومنٹس اٹھا کے گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈاکومنٹ اٹھا کے یوکے یا یورپ سے کسی گورے کی کسی کالے کی ویڈیو لگا کے وہ آپ کو جھانسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں فراڈلین ایکٹیوٹیز کے اوپر یہ میری دوسری ویڈیو ہے آن لائن ارننگز کی یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ سیریز ہے پاکستان اور ایڈیا سے بشمار پبلک پہلے ہی اس فراڈ کے اندر پھس چکی ہے اور جو لوگ نہیں پھسے وہ پھسنے کا شوق رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک بہت ہی زبردست سا چورن بیچا جاتا ہے کہ آپ ایک لاکھ رپیہ اگر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کا دس سے پندرہ پرسنٹ پر منت آپ کو واپس آتا ہے جو آپ کو تیس مہینے چالیس مہینے تک آتا رہے گا اور آپ کی اماؤنٹ تین گنا چار گنا ہوگی آپ کو واپس ملے گی اور چھوٹی سی اماؤنٹ سے یہ آپ شروع کر سکتے ہیں میرے خال میں سو ڈالر وہ منیمم رکھتے ہیں سو ڈالر دو سو ڈالر بہت سی ویب سائٹز آتی ہیں بہت سی ویب سائٹز چلی جاتی ہیں لیکن آپ پھر بھی سبق نہیں سیکھتے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میں آج آپ کو ایکچولی سمجھاؤں گا کہ یہ ویب سائٹز کام کس طریقے سے کرتی ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چال جائے کہ یہ ویب سائٹز کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو آپ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے آپ اس طرح کی کسی ویب سائٹ کی اوپر انویسمنٹ نہیں کریں گے آپ اس طرح کی کسی اپلیکیشن کی اوپر انویسمنٹ نہیں کریں گے چاہے اس کو بل گیٹس نے ڈیویلپ کیا ہو ایلن مسک نے ڈیویلپ کیا ہو یا سٹیٹ بینک کے سی ایویو نے ڈیویلپ کیا ہو یہ شروع کرنے سے پہلے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں جب میں نے اپنی کمپنی سی سی پی سے ریجسٹر کروائی تو اس کا جو میمورینڈم ریسیو ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ کلاوز منشن ہے کہ آپ کسی قسم کی نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کسی قسم کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں گے تو آپ کی کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا پہلی بات یہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کوئی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ اور انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ کمپنی ایس سی سی پی کے رولز کے گینسٹ ہے اگر کوئی آپ کو یہ چورن بیچ رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے ہاں وہ اس نام سے وہ کمپنی ریجسٹر کروا سکتا ہے ایس سی پی میں اس نے کمپنی ریجسٹر کروائی لیکن اس کے بعد جو ان لیگل اکٹیوٹیز کر رہا ہے یہ ان لیگل اکٹیوٹیز اس کو ایس سی پی نے نہیں علاو کی کہ آپ یہ اللیگل اکٹیوٹیز کریں کوئی بھی پرسن اپنی کمپنی ایس سی سی پی سے جا کے ریجسٹر کروا سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایس سی پی آپ کو یہ لکھ کے دے رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو مرضی اللیگل اکٹیوٹیز کرتے جائیں آپ کسی کو قتل کریں چوری کریں اور آپ کہیں کہ میرا کمپنی ایس سی پی سے ریجسٹرد ہے ایس سی پی میں اگر آپ نے کمپنی ریجسٹر کیا ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری ایکٹیوٹیز اس کے اندر ریجسٹر ہوگی ہیں آپ جو ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں وہی لیگل ہیں دوسرا چورن بیچا جاتا ہے کہ ایک گورا سیو ایک گورا ہائر کیا جاتا ہے جس کی ایک بڑی پروفیشنل سی ویڈیو ان کی ویب سائٹ کے اوپر لگی ہوتی ہے میرے بھائی فائیور پہ جائے پچاس ڈالر میں آپ کسی سے جیسی مرضی یہ ویڈیو بنوالے ہیں ویڈیو کرییٹرز بیٹھے ہوئے ہیں گورے بیٹھے ہوئے ہیں گوریاں بیٹھی ہوئے ہیں ہر ایج کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنا کانٹینٹ دیں ان کو آپ بیس تیس پچاس ڈالر دیں جو ویڈیو آپ کہیں گے وہ آپ کو بنا کے دیتیں گے ایک گورا دیکھ کے فوراں میلٹ نہ ہو جائے کریں چیز کے بارے میں سوچا کریں کچھ سمجھا کریں میں آپ کو پوری طرح ایکسپلین کروں گا کہ یہ کمپنیز کس طریقے سے ورک کرتی ہیں اس طرح کی کمپنیز بنانے والے صرف اور صرف ایک ویب سائٹ اور ایک اپلیکیشن کریئٹ کرتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے ملٹی لیول مارکیٹنگ جس کو آپ MLM کہتے ہیں اس بیس کی اپلیکیشن انہوں نے بیلٹ کی ہوتی ہے اس کے اندر بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں اور آپ کو ایک منتلی کیش بیک دے رہے ہوتے ہیں جب کوئی بھی کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے ایک بجٹ رکھتے ہیں جس کے اندر وہ اپنی اپلیکیشن بناتے ہیں یا ویب سائٹ بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی سے ملتی جلتی کمپنی کا نام سی سی پی سے ریجسٹر کروا لیں گے لیکن وہ ایکٹیویٹیز کو شونی کریں گے کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ کیا کریں گے کہ کہیں سے گورے سے کوئی دو چار ویڈیوز بنوا لیں گے اس کے بعد وہ پانچ دس انفلوینسرز ہائر کریں گے چار پانچ دس لاکھ روپے وہاں پہ لگا دیں گے ان انفلوینسرز سے اچھی اچھی ویڈیو بنائیں گے پھر وہ اچھی سی گیترینگ اکٹھی کریں گے اور ایک بہترین سی انیگوریشن سیرمنی کر دیں گے وہ میریٹ ہٹل میں یا کسی اچھے ہٹل میں کر دیں گے انہوں نے ایک کروڑ دو کروڑ روپے انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہوگا کہ وہ اس کام کو شروع کرنے کے لیے کروڑ سے دو کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ رکھیں گے اور کام کو سٹارٹ کرنے میں دو چار سکسس سٹوریز ساتھ آپ کے رکھیں گے حالانکہ کمپنی ابھی شروع ہوئی ہوگی لیکن وہ دو چار سکسس سٹوریز انہوں نے ویڈیوز بنوا کے گوروں کی ادھر ادھر سے ڈالی ہوں گی کہ اس کمپنی سے ملینز آف ڈالرز بنا لیے وہ آپ کو یو ای میں بزنس کے خواب دکھا رہے ہوں گے وہ آپ کو یو ای میں اپنی پراپٹیز دکھا رہے ہوں گے وہ آپ کو بی ای 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 ہزار روپے دینا ہے کمپنی کے پاس ایک لاکھ روپے آ گیا کمپنی نے آپ کو فرس منت پندرہ ہزار روپے دے دیا جب پہلے منت آن ٹائم آپ کو پیمنٹ مل گئی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دو چار پانچ دوستوں کو ساتھ اٹیچ کریں گے کہ یار اوہ میں انویسمنٹ کروں یہ دیکھو مجھے ارننگ آگی آپ بھی ساتھ جوائن ہو جاؤ آپ کی پیمنٹ پندرہ پندرہ ہزار کر کے ساتھویں مہینے میں جا کے پوری ہونی ہے ساتھویں مہینہ تو دور کی بات ہے آپ ایک دو پیمنٹس لینے کے بعد آپ نے چھ سات بندے ان کے ساتھ اٹیچ کیوں گے اب وہ جو چھ سات بندے لیٹس پوز کہ آپ وہ پانچ چھ مہینے گزرتے گزرتے چھ مہینے آپ کے گزر گئے اور آپ نے اپنے ساتھ دس بندے اٹیچ کر دیا آپ کو پتہ ہے انکم آ رہی ہے آپ کو ہر مند انکم آ رہی ہے آپ نے دس بندے اٹیچ کر دیئے وہ دس بندے ایک ایک لاکھ روپے انویسمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ان کا دس پرسنٹ بھی آپ کو مل گیا یعنی آپ کا لاکھ روپے بھی آپ کو مل گیا اور انہوں نے جو دس لاکھ روپے انویسمنٹ کیا ہے اس میں سے ایک لاکھ روپے بھی آپ کو مل گیا اب جس بندے نے وہ کمپنی بنائی ہے اس کے پاس آیا گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ میں اس نے آپ کو دیا دو لاکھ روپے اور ایک دو لاکھ روپے ان کو ریٹرن گیا ہوگا جو آپ کے ریفرنس سے ساتھ ایڈ ہوئے ہوں گے اسی طرح یہ نیٹ ورک چلتا رہے گا آپ کے نیچے جو دس لوگ ہیں ان کو دو مہینے تین مہینے کی انکم آئے گی ان کے نیچے چار چار دس دس لوگ لگ جائیں گے یہاں سے جو انکم جنریٹ ہوگی وہ دس سے بیس گناہ زیادہ ہوگی جو پیمنٹ وہ آپ کو واپس کر رہے ہوں گے جو پیمنٹ وہ پبلک کو واپس کر رہے ہوں گے وہ کوئی ٹوٹل پانچ سے دس پرسنٹ ہوگی آہستہ آہستہ چلتے چلتے کمپنی ایک وقت تک چلتی رہتی ہے کمپنی اس کو ڈیلی بیسنس پر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ڈیلی ان کے پاس کتنی اماؤنٹ آئی ہے اور کتنی اماؤنٹ وہ پی کر رہے ہیں ایک وقت آتا ہے اس کمپنی کے اوپر کہ جب پیمل اماؤنٹ ان کی بڑھنے لگ جاتی ہے نئی انویسمنٹ سے تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کہیں ایکولینٹ آ گئے ہیں تو وہ آپ کی پیمنٹ ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے بلوک کر دیتے ہیں سسٹم کا ٹیکنیکل آئرر آ گیا کچھ ہو گیا آپ یہ ڈاکومنٹ جمع کروائیں اور ساتھ ہی آپ کو وہ ایک اور آفر دے دیتے ہیں کہ آپ اس عرصے کے اندر اب اتنی بڑی انویسمنٹ کریں تو آپ کے پروفٹ چار گنا چھ گنا بڑھ جائیں گے جہاں آپ کو دس پرسنٹ مل رہا تھا وہاں چالیس پرسنٹ ملے گا پچاس پرسنٹ ملے گا ایک تو آپ کی وہاں پہ وہ پیمنٹ روکی ہوتی ہے یا بعض جو تھوڑے زیادہ سیانے ہوتے ہیں وہ پیمنٹ روکتے نہیں ہیں بلکہ وہ اسی کے اندر وہ آخری جھٹکہ پیمنٹ دیتے ہوئی وہ کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی نہ ٹوٹے وہ پیمنٹ بھی آپ کو آ رہی ہے ساتھ آپ کو ایک آفر جنریٹ کر دیں گے کہ اگر آپ اس تیس یا چالیس دن کے اندر آپ اتنے انکم لاتے ہو تو آپ اس کا دس پرسنٹ کے بجائے بیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ آپ کو ہم یہ گھاڑی دے دیں گے یہ بی ایم ڈبلیو دے دیں گے یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے دبائی میں گھر دے دیں گے وہ آپ کو ٹارگٹس دے دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنی انویسمنٹ کروا رہا ہے کس کی ریفرنس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں وہ ہر اس بندے کو اسی لیول کے اوپر پساتے ہیں اور پھر کمپنی ایک دم سے کولیپس کر جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے اس کا آنر بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے پھر آپ آپ کے ریفرنس سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں اور ان کے ریفرنس سے آگے جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ کڑکی کے نیچے لگے ہوتے ہیں سارے لوگ آپ کے سر پر چڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کے تھو جوائن کیا اب آپ ان کے پیسے ریکاور کریں وہ جو دو لاکھ رپیہ یا تین لاکھ رپیہ اگر آپ نے پہلے کمپنی جوائن کر کے کمایا ہے تو آپ ساری زندگی گزار دیں گے ان لوگوں کو پیسے دیتے رہیں گے جن لوگوں کی آپ نے انویسمنٹ کروا دی ہے تو ایسی چیزوں سے بچیں یہ ساری فراڈ کمپنیز ہیں پورے دنیا کے کسی بھی ملک کا قانون اس طرح کی کمپنی کو لگلی علاو نہیں کرتا اس طرح کی انویسمنٹ اپلیکیشن سے بچیں اپنے پیسوں کو بچا کریں اگر آپ ریال ارننگ کرنا چاہتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز موجود ہیں میں نے بلکل ڈیفرنٹ باقی سارے کونٹینٹ کریٹر سے ہٹ کے جس طرح میں آپ کو یہ چیز باقی کونٹینٹ کریٹر سے ہٹ کے سمجھا رہوں کہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے اپنے پیسے ضائع مت کرو اس طرح کی فضول چیزوں کے اندر انویسمنٹ مت کرو اسی طرح آپ ریال میں آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں پوری سیریزز بنا رہا ہوں آپ آئیں وہ ویڈیوز دیکھیں ایک پروپر گائیڈ لائن ہے بلکل آسان زبان میں سمجھایا ہے آپ اگر واقعی ریال میں محنت کرنا چاہتے ہیں ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھ کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن there is no shortcut there is no jump اس طرح کے فراڈ سے بچیں میں اس طرح کے آن لائن فراڈ کے اوپر مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور میری یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار ہو چکے اور مزید شکار ہوتے جا رہے ہیں اچھا جاتے جاتے ایک چیز آپ کو اور بتا دوں بہت ساری کمپنیز کچھ بینکز کا نام لے کے جیسے اس طرح کے نام یوز کر کے آپ کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ ان بینک کی انویسمنٹ کمپنیز ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ سب فراڈ ہوتا ہے ان کا کسی بینک کے ساتھ کسی گورمنٹ کے ساتھ ان کا کسی لیگل کمپنی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ ٹوٹلی فراڈ پر چال رہی ہوتی ہیں امیدہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی کسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ